اسلام علیکم ناظرین ایک دلچسپ سٹوری ایک بزرگ ایک حجام کے پاس بال کٹوانے گئے وہاں بحث چل رہی تھی کہ خدا کا کوئی وجود ہے بھی یا نہیں حجام نے پرجوش آواز میں کہا کہ کم از کم میں تو نہیں مانتا کہ خدا کوئی حقیقت ہے بزرگ نے سوال کیا بھلے ماس تم ایسا کیوں کہتے ہو تمہارے پاس اپنے دعوے کا کیا ثبوت ہے حجام بولا اس کے لئے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے تم باہر سڑکوں پر نکلو ہسپتالوں میں جاؤ گھروں میں جھانکو تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا مجھے بتاؤ اگر خدا کا وجود ہوتا تو کیا ہسپتال بیماروں سے بھرے ہوتے کیا گھروں میں یتیم بچے بھوکے سوتے کیا مظلوموں پر یوں ظلم ہو رہا ہوتا میرے خیال میں کوئی خدا نہیں ہے کیونکہ ایسا خدا نہیں ہو سکتا جو یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دے بزرگ نے ایک لمحے کے لئے سوچا اور پھر لاحاصل بحث میں علجنے کے در سے خاموش ہو گئے حجام نے اپنا کام مکمل کیا اور بزرگ دکان سے باہر چلے گئے دکان سے باہر نکلتے ہی بزرگ کی نظر ایک ہپی ٹائپ وہ ہپی یا ہپی یا کہتے ہیں وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں اس ٹائپ کے شخص پر پڑی جس کی بے ترتیب داڑی الجیوے بال اور بڑے ہوئے ناخن صاف نظر آ رہے تھے مجموعی طور پر وہ شخص بہت گندہ دکھائی دے رہا تھا اسے دیکھتے ہی بزرگ دوبارہ حجام کی دکان میں داخل ہوئے اور حجام کو مخاطب کر کے کہا مجھے ابھی ابھی علم ہوا ہے کہ حجام کوئی وجود نہیں رکھتے اس دنیا میں کوئی حجام کوئی ہیر ڈریسر نہیں ہیں حجام نے حیرانی سے کہا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو میں خود یہاں موجود ہوں اور میں ایک حجام ہوں نہیں بزرگ نے مسکلاتے ہوئے کہا اس دنیا میں کوئی حجام موجود نہیں ہے کیونکہ اگر اس دنیا میں حجاموں کا کی وجود ہوتا تو سڑک پر موجود اس الجے بالوں بے ترتیب داری اور لمبے بالے والوں آدمی جیسا کوئی شخص دنیا میں نہ ہوتا یہ سن کر حجام بڑا حیران ہوا اس نے باہر دیکھا پھر الجی ہوئی نظروں سے بزرگ کو دیکھا اور کہا کہ حجام تو بہت سے ہیں ہر علاقے میں ہیں مگر ہم کیا کر سکتے ہیں اگر اس طرح کے لوگ ہمارے پاس ہی نہ آئیں تو ہم کیا کریں بزرگ نے دانش مندانہ نظروں سے حجام کو دیکھا اور کہا میرا خیال ہے کہ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ خدا کا وجود ہے ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس کے پاس نہیں جاتے اس سے مدد نہیں مانگتے اس کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے تھانکیو برمچ